اسد عمر نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں معافی مانگ لی جواب میں الیکشن کمیشن پر الزامات وضاحتیں اور معذرہ شامل ہے موقف اختیار کیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جسے توہین کا تاثر ملتا ہو پھر بھی خود کو الیکشن کمیشن کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں عمران خان اور فواد چادری کے وکیل نے زمنی الیکشن کی مصروفیات کو بنیاد بناتے ہوئے دلائل کے لیے اگلی سماعت تک محلت مانگ لی اسلام بات سے زلکر نین اقبال کی ریپورٹ لیکھی عمران خان سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس اسد عمر نے اپنے بیان پر معافی تو مانگ لی لیکن جواب میں کئی پہنترے بھی بدلے کہا ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے توہین کا تاثر ملتا ہو صرف جائز تنقید اور مناسب تبصرہ کیا تھا پی ٹی آئی رہنمانے سیکریٹری الیکشن کمیشن کا بھیجا گیا نوٹس بھی غیر قانونی قرار دے دیا موقف اختیار کیا کہ شوکاز نوٹس الیکشن کمیشن بھیج سکتا ہے اس کا سیکریٹری نہیں الزام دھرا کے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے بدنیتی پر مبنی یک طرفہ رپورٹ دی الیکشن کمیشن کی جانبداری پر پارٹی کی طرف سے جواب دیا الیکشن کمیشن صرف تحریک انصاف کے خلاف مقدمات سن رہا ہے میرے بیان سے اگر الیکشن کمیشن کو توہین محسوس ہوئی تو معذرت خواہ ہوں فیصل چودری ایڈوگیٹ نے کہا میں اور فواد چودری دونوں الیکشن لڈ رہے ہیں مناسب ہوگا کہ انتخابات کے بعد کی تاریخ دے دیں پوشش کروں گا کہ آئندہ سماعت پر حاضر ہو کر دلائل دوں الیکشن کمیشن نے مزید سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی